بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا خشکی کو گرمی کی بجائے تری سے دور کیا جا سکتا ہے؟ خشکی کا علاج تری نہیں ہے خشکی کا علاج گرمی پیدا کرنے ہے البتہ خشکی کی حالت میں تری پیدا کرنے سے وقتی طور پر پیدا ہو سکتا ہے یہ فطری علاج نہیں ہے اور نہ ہی اسے سینٹیفیک علاج کہا جا سکتا ہے اس لیے حقیق یہی ہے کہ خشکی کا تری سے علاج کرنا غلط ہے نہ ملکہ ہے خشکی کی تحریک عزراتی ہوتی ہے سب ہی جانتے ہیں خشکی میں عزراتی تحریک ہوتی ہے تری پیدا کرنے سے حسابی اگزیاں اور عدویاں جو ہیں وہ دی جائیں گی حسابی اگزیاں اور عدویاں میں مکر اور بادام دودھ ایسی اگزیاں چامل ہیں اور سب ہی جانتے ہیں کہ حضراتی تحریک میں کلسپیول بڑھ جاتا ہے اور کلسپیول جو ہے اس کے بڑھ جانے کی صورت میں کسی بھی طرح مکر بادام دودھ اور حسابی اگزیاں کسی بھی طرح جو ہیں وہ بہتر ثابت نہیں ہو سکتی نہ ہی حسابی اگزیاں کلسپیول کو نارمل کر سکتی ہیں کلسپیول کو نارمل کرنے کے لیے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بھی حسابی اگزیاں اور عدویاں سے کلسپیول جو ہے وہ کبھی بھی کام نہیں ہو سکتا نہ ہی اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے عزلاتی تحریک میں حسابی تحریک پیدا کرنے سے عزلات میں تسکین پیدا ہو جاتی ہے اور تسکین کی جگہ پہ رتوبات اور سردی کا گلوہ ہوتا ہے اور رتوبات اور سردی تحریک کے مقام پر پیدا کرنا کشی بھی طرح مناسب نہیں ہے کیونکہ تحریک کے مقام پر تو پہلے ہی سردی ہوتی ہے وہ سردی کو بڑھانے کی قطعی دورت نہیں ہوتی اس لیے عشقی میں طریب ایدا کر کے سردی کو بڑھانا ایک بہت ہی غیر فطری عمل ہے ایسا کرنے سے عوائد کرنا چاہیے اس سے نقصان ہو سکتا ہے اور آدمری جو ہے وہ دل کے آردہ میں شدت کے ساتھ جا سکتا ہے اس لیے یہ بہترین اور بہتری بات ہے کہ آپ جو ہے اس عدلاتی تحریک میں حسابی تحریک نہیں پیدا کریں نہ ہی عدلاتی تحریک کا علاج حسابی تحریک سے کرنے کی کوشش کریں قانون مفردہ کا معالج یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تحریک کا علاج تسکین نہیں ہے بلکہ تحریک کا علاج جو ہے وہ تحریک ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں عدلاتی تحریک میں خوشکی میں یورکیسد ہی بڑا ہوتا ہے یورکیسد بھی خوشک اور سرد مجاد رکھتا ہے یہ یورکیسد بھی تری سے کیسے نارمل ہو سکتا ہے کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں قانون فطر و طرح بھی غور کرنا ہوگا اگر قانون فطرت کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو بہار میں موسم خوشک ہوتا ہے اور وہ خوشکی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ گرم موسم پیدا فرماتے ہیں اور گرم موسم جو ہے وہ خوشکی کو رفع کر دیتا ہے اس لیے خوشکی کا علاج تری نہیں ہے بلکہ گرمی پیدا کرنا ہے خوشکی کا علاج جو ہے حسابی تحریک پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ غدی تحریک پیدا کرنا ہے حضراتی تحریک کا علاج حسابی تحریک نہیں ہے بلکہ غدی تحریک پیدا کرنا ہے اور تحریک کا علاج تسکین نہیں ہے بلکہ تحریر ہے یہ باتیں اس عمر پہ تلالت کرتی ہیں کہ خوشکی کا علاج جو ہے وہ تری نہیں ہے بلکہ خوشکی میں جو سردی ہوتی ہے اس کا علاج گرمی ہے اور ہوتی علاج ہی کرنا حرارت ہی پیدا کرنا خوشکی میں فطری علاج ہوگا اور کامیاب علاج ہوگا اس لیے یہ قطعی طور پر غلط ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ خوشکی کا علاج صحیح سے کرنا چاہیے ایسا کرنے سے مریض کو سائد فیکٹ ہوگا اور پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ عدویہ نے سائد فیکٹ کیا ہے عدویہ کا سائد فیکٹ تو غلط تزوید کرنے سے ہوا نا اگر غلط تزوید نہ کیا جاتا تو سائد فیکٹ نہ ہوتا اس لیے خوشکی کا علاج تحریح سے نہیں کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے یہی بہتر ہے